نمستے آپ کا اس نئے ستولوجی کے اپیزوڈ میں بہت بہت سواگت ہے میں آپ کو ایک امیزن سٹوری میرے ایک فیورٹ بک ہے بری مائی ہارٹ ایٹ وونڈیڈ نی یہ بک ہے اس میں منیٹیوز کی چھوٹی سا بک ہے بڑی ریر ہے یہ پتہ نہیں کیسے مجھے مل گئی ہے بٹ اس کے بارے میں ریویو ہے کس طرح ہاو ویسٹ ووز ون بٹ ہاو ویسٹ ووز ویسٹ ووز لسٹ یہ کمنٹس آتے ہیں اس بک کے بارے میں ایک جیسے آپ نے سنوں کا کریزی وائٹ بول یا کریزی سٹنگ بول کریزی ہارس یہ سب نام دیئے تھے سیٹلرز نے انگلیز سیٹلرز نے جو کی ایرو سیکسن ہے جو یوکے سے آئے ہیں ان کو اریجن ہے یوکے ہے اس میں انگلینڈ ہو سکتا ہے سکارلینڈ ہو سکتا ہے ویلز ہو سکتا ہے یا پھر آئرلینڈ ہو سکتا ہے یہاں سے آئے ہیں سارے انگلیز بولتے ہیں تو تشنگ کا ویٹ کو بولتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کیا میرا جیون کا پرپس ہے جلنہ جی کی کرپہ ہے کہ میں آج میں نیٹیو امیریکن کی اوپر بہت بات کرتا ہوں آج کل شاید کچھ سیوہ ہوگا اس لئے میں آپ سب سے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم لوگ اپنے ہی دیش میں رہ رہے ہیں یہ کرانچ دوئی پھین ہمیشہ مرون کی پویا ہوتی ہے تو امریکہ کو امریکہ ہی طرح نہ سمجھے امپورٹنٹ لیسنس پر دی ورلڈ یہ ایکسپیلینس والی سٹیٹمنٹس ہیں یہ بھارت کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہوا یہ بکتے اور میٹ بھی گئے نیٹیو امیریکنز میٹ بھی گئے لیکن ابھی بچے ہوئے ہیں کچھ لوگ دس ملین لوگ ہیں ابھی بھی تین سو پچاس ملین میں سے اور جو انگلو سیکسن کراوڈ ہے انپورٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگ کو تو پوپلیشن اور بھی کم ہونے والا ہے انگلو سیکسن کا بھی کم ہونے والا ہے اور اس کو جو نیٹیو ٹرائبز ہیں وہ اس کو ویلکم کر رہی ہیں بکوز وہ ہے وہ رائیٹ تو ویلکم پیپل وہ ہے وہ پیپل آج بھی دوسرا ان کا ہے we want no white men here the black hills belong to me if the whites try to take them i will fight تتانکا یتانکا بول رہا ہے ان کو سیڈن بول بھی بولا جاتا ہے ایک جو ایک اور statement ہے ان کا وہ ہے شنکا لپن کا وہ بول رہا ہے i never want to leave this country all my relatives are lying here in the ground and when i fall to pieces i am going to fall to pieces here کیوں بول رہا ہے شن کہا نپن کیا دکھاتا ہے آپ کو to decolonize to decolonize ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کا رائٹس کو لے لیکن what happened before american constitution was created is what i have questions with تو تو آج کے constitution میں even after this american constitution came اس کے بعد بھی کتنا اتیچار ہو رہا ہے native americans کے ساتھ that is what we need to know we need to see 1776 1780 1783 1787 1788 1789 یہ ساوہ amendments چل رہے ہیں سارے کے سارے اور اس کے بعد 1925 میں آکے ہیں 1924 میں 2nd جون کو native americans کو america کی citizenship دی جاتی ہے which itself is illegal act جو یہاں کا مول نواز ہے اس کو کیسے آپ citizenship دے سکتے ہیں نہیں ہے اس کی اس کا مطلب کیا ہے کہ they are creating a system in which if they can give citizenship they can also take citizenship back مطلب چاہے آپ کا جنمیل جنم ہو یا نہ ہو آپ کو آپ یہاں کے مول نوازی ہو یا نہ ہو کسی کو بھی دیش سے نکالا جا سکتا ہے مطلب ایک colony ہے مرجی آیا آپ نکال سکتے ہیں مرجی آیا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ایک system جو بنا یہ انگلینڈ پہ تو لاغو ہوا نہیں یہ صرف نئی colonies پہ لاغو ہوا کیا دھر میں ایسا ہو سکتا ہے مہابھارت میں ایسا ہو سکتا ہے پہ رامائنڈ میں ایسا لکھا ہوا ہے کہیں پہ ایکچلی دھر میں مہنسپریتی میں ایسے لوگ کو رشکاسد کیا جاتا ہے کہ جو سماج کے لیے problems create کریں دنیا کے جتنی بھی problems آپ دیکھتے ہیں یہ سارا coronization کی وجہ سے ہے اور ان سبھی کو ختم کیسے کیا گیا نیٹیو امریکنز کو وہ کیا گیا چرچ کے مادیم سے education system کے مادیم سے language کے مادیم سے واپس آ جاتا ہے بارشا بھوجن پوجہ پددی تو ان کی جو sacred lands ہیں ان کے اوپر catholics نے چرچ بنائے catholics خرج کے سب کام کرتے ہیں ان کا وہ جہادی element ہوتے ہیں اسلام میں انہوں نے چرچ بنائے conversion کیا کمیونٹیز میں گھسے بچوں کو سکول میں نہیں کرائے بچے آئیں گے تو ماں بھی آئے گی اور پھر ان کو ایک ہین بھاونہ دی گئی کہ ان کو انڈین بلائے گیا بھاونہ بھای بھای نگی آئے گی بھای نگی نگی آئے گی گھنی بھای تھے جیسے کی کوئی کھیتی میں کہا کو جورج بولاتے تھے جورج کمیر انڈین نیکیٹی ٹرم سے پریجوریٹی ٹرم سے انگریش بھاشا ہی انسیل ریسیسٹ ہے اور اس میں جیسے آپ دیکھی سکتے ہیں کیپیٹل اے سمال اے دیو ناغری میں تو ہے نہیں دیو ناغری میں ایسا ہوتا نہیں کب بڑھا ہو پہلے لیٹر بڑھا ہو نوبلز اور بلیز یہ سٹیٹمنٹس انگریشوں کے سٹیٹمنٹس ہیں یہ چرچ کے سٹیٹمنٹس ہیں تو آپ ان سے سکھتے ہیں ڈی کولنائز کیسے کریں ڈی کولنائز ہوگا اپنی بھاشا اپنے بھوجن اپنی پوجا پدھتی اس کا پالن کرنا چاہیے ہم کو پیور ہندو سنڈرم سے دور ہوئینا چاہیے کہ میں زیادہ پیور ہوں نہیں یہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا شاستروں میں ایسا لکھا ہے میں نے اتنی لڑائیاں دیکھئے ہیں مندروں میں کہ میرے کو پوجا پدھتی معلوم ہے تم کو نہیں معلوم ہے یہ ایسا ہی کام ہوگا میں بیٹر ہندو ہوں اس طرح کے بہت سارے لڑائیاں دیکھئے میں نے ارچہ بگر ہے کہ پوجا کرتے ہیں لڑائی دیکھئے برامروں میں لڑائی دیکھئے پوجاریوں میں لڑائی دیکھئے کیا جاتا ہے سپیریئر مائنڈ سیٹ I can tell you what to do یہی چرچ سکھاتا ہے یہی چرچ کی سب سے بڑی گندگی ہے کہ جو آیا ہے آئیڈولیٹر ہے چرچزم اسلامیزم جونیزم کسی کو الگ نہیں مانی یہ سب ایک ہی ہے میری بک میں میں نے بڑا دھیان سے دیا ہوا ہے اور میں دونوں بک پڑھ رہا ہوں میری بک پڑھ رہا ہوں اور یہ بری مائی ہارٹ ایڈ وونڈ نہیں بھی پڑھ رہا ہوں اور ہم کیسے ڈی کولنائز کریں آپ کو لگتا ہے کہ ڈی کولنائزشن ہوا ہے نہیں ہوا ہے 1945 کے بعد کولنائزشن اور بڑھ گیا کنورشن اور بڑھ گیا یونیٹڈ نیشنز کے تھروں یون رائٹس کے تھروں ڈیموکریسی کے تھروں کمیلزم کے تھروں چرچزم کے تھروں کیپیٹیلزم کے تھروں یہ سب فیلوسفیز لگائے گئیں تاکہ آپ ویسٹرن رول ملتے ہیں نا رولز بیسڈ آرڈر کو فالو کریں جو رولز بیسڈ آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امریکن رولز بیسڈ آرڈر ریالٹی میں جو امریکہ رولز سٹپ کرتا ہے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کے پر سینکشنز لگیں گے آپ کے پر بمباری ہوگی اور نہیں تو ہم آپ کو دبا دیں گے کسی بھی طرح سے اس کو بولتے ہیں رولز بیسڈ آرڈر اس رولز بیسڈ آرڈر میں کسی اور کی جورت نہیں ہے کیونکہ جتنے لوگ جڑیں گے اس کے ساتھ اتنا ہی رولز بیسڈ آرڈر ڈیوٹ ہوگا اسی لئے بھارت کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم بھارتیہ لوگ کا انڈیپیننڈ مائنڈسیٹ ہے چرچ بیسڈ مائنڈسیٹ نہیں ہے ان کو یا تو چاہیے ناستک ناستک مورک ہوتا ہے جیسے چائلہ ہے یا تو چاہیے ناستک کمیوس پارٹی کی بات کر رہا ہوں اور یا تو چاہیے ان کو جو ان کے ساتھ ہو ان کا ہی فیت ہو کیونکہ یہ جو ویسڈ سبیتہ ہوتی ہے ہوموجینیٹی پہ چلتی ہے چرچ نے یہ سکھا ہے سب ایک جیسے سوچیں ایک جیسے کھائیں ایک جیسے رہیں کلچر ہی بدل دو پہلے کلچر الگ ہوتا تھا چرچ کیا کرتا ہے کلچر کو میں جاتا ہے اپنی فیلوسفی ڈالتا ہے کلچر اڈاپٹ کرتا ہے بعد میں کلچر کو ریپلیس کر دیتا ہے جیسے بھارت میں ہو رہا ہے بھارت میں جیسے سبیتھولوجی کے اوپر یہ میتھولوجی کل بیکتے ہیں جیسے اس کے اوپر کرتن بنتے ہیں اور لوگ اس کو گاتے بھی ہیں اور ہمارے لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور میں نے بھگو دیتا کا نام رکھا ہندو بائیبل مجھے سب سے اپوزیشن ہندووں سے ہوا یہ وہ ہندو ہے پیور ہندو سنڈروم والے تو اس لئے پیور ہندو سنڈروم سے بہار نکلیے دماغ سے سوچے اس کے بعد کام روپ جرہا سدم کام کو اس کے بعد کنٹرول کر سکتے ہیں یہ وہ ہندو ہیں پیور ہندو سنڈروم والے ہندو سنڈروم کیوں بولتا ہے بیماری ہے یہ لوجیکل سوچنا جروری ہے اگر آپ کو سناتن دھرم بچانا ہے آپ کو دماغ سے سوچنا جروری ہے سناتن دھرم بچانا ہے تو کیونکہ سناتن دھرم دیکھیں سناتن دھرم کی سیوہ ہوتی ہے ہم سناتن دھرم کی بچانے کے لئے سیوہ کر سکتے ہیں اپنے لئے نہیں منشوی کو فیوچر پیڑیوں کے لئے کام کرنا چاہیے اپنے لئے کام نہیں کرنا چاہیے فور دو فیوچر جنریشن فیوچر آف ہیمینٹی یہ سب بھوکس ہم کو سکھا رہی ہیں یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور کس طرح ویس نے جمین چھینے ان کی جو کھو گیا ان کا ابھی تک آنے کیا رہی ہے جو پشنم ان نے جیتا لیکن کس نے کھویا جب پشنم جیت رہا ہے مطلب کی انگلو سیکسن جیت رہا ہے تو کھو رہے ہیں یہاں کے مول نوازی آج تک بیچارے ووٹ نہیں دے سکتے کینڈی دے سکتے کیونکہ وہاں تک ان کا ایڈرس نہیں ہے پوز باکس نہیں ہے تو ملین سا پیپل کینٹ پیووٹس ان کی ساری سیکریٹ جگہوں پر ٹوریسپورٹس بن گئے ہیں آرکیولوجی کے نام پر آرکیولوجی اس لئے شریعنت رہے ہیں آرکیولوجی کے نام پر ان کی ساری جگہ برباد کر دی گئی ہیں انٹیفیر کیا گیا ہے بھارت میں بھی بہت سارے اس آئی کے جگہ ہیں جہاں پہ پوجہ نہیں کر سکتے یہ رول ہے اس آئی کا اس آئی کسی جگہ کو دیکھے گا تو اس آئی کام کیا ہونا چاہیے انیشنل ڈھوننا چاہیے بعد میں اس آئی شوڈ ہینڈوور ٹو در لوکل پیپل فور مینٹیننس سسٹم بنا کے اس آئی شوڈ ناٹ بی رننگ اینی اورگنیزیشن اینی پلیس اس کا کام نہیں ہے مینٹین کرنا اس کا کام ہے اس کو واپس لانا لیکن اس کو چلانا ہے اس کا کام نہیں ہے یہ ہی کرتی ہیں امریکن آرکیلوجکل سوسائٹیز یہ ہی بول رہے ہیں کہ تم نے میری جگہ کو بولا سیکرڈ ہے ٹوریز بھینا شروع کر دیئے کولنیزیشن شروع ہو گیا چورچ کی لوگ شروع ہو گئے یونیٹیڈ نیشنز کی جو یونیسکو ہے سٹیفائی کرتا ہے یونیسکو کا کام کیا ہے ایڈنٹیفائی کرو اینچین پلیسز اب یونیسکو سٹیفائیڈ پلیس میں آپ پوجہ نہیں کر سکتے آپ جان نہیں سکتے مطلب کیا کیا انہوں نے آپ کو آپ کی روٹس سے دور لے کے چلے گئے اور آپ نے بڑے خوش ہوتے ہیں کیا ہی یونیسکو کے پاس ہے یونیسکو ویری آئیڈیل پلیس آپ نے دیکھا کیا گھڑ بڑی چل رہی ہے آنکھیں کھولیے بھائی ایسے تھو نہیں کام چلے گا کب تک سوتے رہو گے اور اس کے جگنے کے لیے ہری نام آبشک ہے میرے ریکویسٹو ہمارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے سناتن دھرم کے سیوک ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ جاگرتی لاسکتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا وہ اب نہ ہو ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ نہ ہو ہیوشن جنریشنز کے ساتھ نہ ہو ایک سب سے مہتوپون بات یہ جو کہانی ہے یہ ہے نیبراسکا سٹیٹ کی ہے یہ کہانی ہے جب لوگ ریزرویشنز میں سیٹل ہو جکے ہیں ریڈ کلاوڈ ریڈ کلاوڈ سپورٹ ٹیل اور ان کے ٹیٹون لوگ نارتھ ویسٹ نیبراسکا میں ہو جکے ہیں تب وائٹ لوگ انگلو سیکسنز میں ایک رومر پھیلی کہ بہت سارا سونا بلیک ہلز پہا ساپا میں چھپا ہوا ہے it is the place of gods and holy mountains اور لوگ ادھر جاتے ہیں تو the great father considered the hills worthless gave to the indians forever by treaty تو پہا ساپا میں انہوں نے انویڈ کیا سرچند راکی پاسز اور انہوں نے تو جو گورے آدمی ہے white man became running over there interesting thing ہوا تو جب انہوں نے indians سے جب دیکھا کہ یہ لوگ پھر بھی ان کی سیکرن جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آکمان کیا مارنا شروع کر دیا لیکن جو گورے لوگ تھے جو سونے کے لئے ادھا آ رہے تھے کہ وہ انہوں نے یو ایس آرمی کو بلایا بلاک ہیلز میں جس کو ہم بولتے ہیں پہا ساپا اور یو ایس گورنمنٹ نے دیڈ نوٹ تک کنسن فم دے انڈیانز اور آرمی لے کے ان کی اوپر ٹوٹ پڑے جبکی 1868 کا ٹریٹی پرویبٹی یو ایس آرمی تو اینتر دے انڈیانز لینڈ ویڈا ویڈا پرمیشن نہیں جو سکتے تھے تو یو ایس نے ساری ٹریٹیز توڑی ہیں نیٹیو امریکن کے ساتھ یو ایس گورنمنٹ has broken all treaties with native americans and the US government knows that very well and they apologised also many times many americans are sorry sorry is a very light word here sorry کیوں بولنا اب چھلیا چک گئی کھیت آپ نے مار دیا آپ کیا sorry بولنا that means the sorry is insincere when you say sorry return the lands restore the tribal laws restore the tribal governments US federal structure میں native americans کو کوئی rights ہی نہیں ہے sorry is not the word it has been followed by an action no one should be sorry for anyone we should be sorry for our crime but we should not be sorry to anyone ہم لوگ کو ہر چیز میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں native americans بیچارے بولے بھالے ان کو ان کا resolve ان کا لوٹنے کا resolve کیونکہ کس کی بجے بھاگتے ہیں پیسے کی بجے بھاگتے ہیں آپ ساری مووویز دیکھ لیجئے منی is the main thing they run for for wherever they can get resources to become rich doesn't matter how they obtain it اور باکی population جو پہ benefit کر دی ہے دی سے sorry دی کی بہنیفیت رہے ہیں so the complete land colonization happened with the faith armed resistance نا پڑے گا رام مندر میں ہندو کی unity کا لوہ پور دنیا مان گیا پانچ سال کا اندزار 1 billion ہندو 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 کبھی کبھی انہوں نے فرنچ کی مدد لی بیڈیش کو اور آنے کے لی پھر بیڈیش کی مدد لی فرنچ کو آنے کے لی ان کو یہ سمجھ نہیں آیا strategic depth کیا ہوتی ہے انگلینڈ اور فرانس میں یوروپ میں اگریمنٹ ہو گیا یہاں پہ ایمپلیمنٹ بہت نہ ہوگا اگر انہیں سوچا ہوتا کہ سب یوروپ سے آئے ہیں تو آپ سندھی وہاں پہ کر لیں گے سپین کے راجہ انگلینڈ کے راجہ سے مل لیں گے فرنچ کے جموکریسی سے مل لیں کے پریزیڈنٹ سے مل لیں گے اور سندھی ہو گیا وہاں پہ پھر کیا ہوگا exactly same thing ہوا فرانس اور انگلینڈ میں دوستی ہو گئی وہاں پہ تو وائٹ من جو بولتے ہیں یہ کیتھلکس بھی ہیں پورتیسٹین بھی ہیں دونوں نے مل کر انڈیان کی لینڈ چھرائی نبراسکہ اور پورے کہانی ہر جگہ کی ہمارے لیسن ہمارے کلچر آج کے سمیمے میں بات کر رہا ہوں امریکہ میں کتنے اٹیک ہو رہے ہیں مندروں کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں یہاں تھی کانگریس میں کو لکھنا پڑا لوگوں کیوں ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے یونٹی on the basis of faith responsible کون ہے اس کے لئے ہمارا community کیونکہ اتیاز دیکھ رہے ہیں اور مندر بھی responsible ہے مندروں کو لگتا ہے ہمارا مندر ٹھیک ہے دوسروں کا جا رہا ہے نہیں آپ کا بھی نمبر آئے گا because colonization never ended اب کولکتا colonization ended no never ended colonization will continue as long as there is Abrahamic religious institutions چلتی رہے گی colonization because they are made to believe that they are superior now we need to make believe that we as a follower sanat and dharma are actually connected with God Bhagawan سے connected ہے اس ور سے and we are therefore we are also superior we are superior کیونکہ ہم بات سبھی جاتے this اس کو گھمن نہیں بھولتے اس کو بھولتے ابیمان ابیمان اچھی بات ہے گھمن خراب بات ہے اگر ابیمان نہیں ہوگا تو آپ اپنے جو colonization ہے اس کو دماغ سے نہیں نکال سکتے جو لوگ پرمپرہ سے connected ہیں جنہوں نے دیکشہ لیا ہوا ہے جو لوگ یا دیکشہ لینے چاہتے ہیں یا جو اس پت پر ہیں سرات درم کے پت پر ہیں یہ سبھی لوگ decolonized ہیں جو لوگ اپنا culture اپنی language اپنی پورا پدتی کا پارن کر رہے ہیں پورو جو سے دیا ہوا وہ سارے لوگ decolonized ہیں colonized صرف وہ ہی ہے جو اپنے آپ کو بلاتے ہیں modern secularized ان کو لگتا ہے کہ ہم سے بڑا دیمان نہیں ہے کبھی کبھی مل جاتا ہے ساتھ آسوان بھی بیٹھتے ہیں آٹھ مہا نو ابھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی میکسے سے اوارڈ مل جاتا دونے کا پر جن دینا شروع کر دیتے ہیں پر دیکھ کون رہا ہے وہ ہی دے رہا ہے انسٹیوشن جو کون نے کیا تھا کیونکہ now you become indebted to them and you will do their bidding ان کا ہی کام کرنے والے ہیں آپ کرتگیتہ بنا کر اپنے دبا دیتے ہیں آپ کرتگیتہ میں دب کے پیس جاتے ہیں یہ ہی چل رہا ہے آپ کرتگیتہ میں آپ پیس دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے آپ سولیوشن ملے گا اور آج بھی ہم لوگ وہی وہی چیز بار بار پونس پونس چروتہ چرونا آنا چوئن چوٹ اسی کو واپس چباتے رہتے ہیں پھر رہت ملی پھر چبایا پھر رہت ملی پھر چبایا اور چاہتے ہیں کہ نیا سولیوشن آئے گا نہیں کوئی بھی آپ کو پشتہ مدیشوں سے ریکنائز نہیں کرنے والا آپ کتنا بھی بڑی ڈگری لے لیں کتنا بھی پیسہ کمالیں چاہتے ہیں پیسہ کمائیں تو آپ سے چڑھیں گے لیکن اگر آپ دھنی ہے تو آپ سے اشیاء بھی کریں آپ کے ساتھ گھلیں گے ملیں گے پھر آپ کو دھوکہ دیں گے کیونکہ ان کی رگ رگ میں یہ ہی ہے یہ نسل اس پرکار کی دھوکے دھڑی والی میں یہ چاہتا ہوں کہ سوچے کرد کریں سمجھ لیجی سمجھ سمجھ جس انڈسٹین دیر سائکی جب آپ سائکی سمجھیں گے تب آپ کریکٹیو سٹیپ لے سکتے کوئی بھی پچھ سمجھ نہیں پائے گا بہت سارے یوٹیوب شورت دیکھتا ہوں کتنے اچھے لوگ ہیں آسٹریلیا کے لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں اچھے مینرز مینرزم آر ڈیفرنٹ دن کلچر میں آپ کے سامنے اچھا بیہیویر دکھا سکتا ہوں اس لئے نہیں کہ میں آپ کو بہت اچھا مانتا ہوں نہیں وہ میرا مینرز سپرفیشل ہے لیکن جو میرا انسائیڈ کا جو آپ سسٹم ہے اس کو معلوم ہے کہ آپ میرے برابن نہیں ہیں اس کو سکھا دیا گیا ہے کہ آپ گریب ہیں ان کو دیکھیں گے آپ کو پوڈنچل ہوگا آپ کے طروب ایسا بنائیں گے لیکن آپ کو برابن نہیں رکھیں گے آپ کی تعریف کریں گے تاکہ آپ ان کے ریڈی ہو جائے اس کو کورنیزیشن بولتے ہیں بہت 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 سو بہت لوگوں سے پوچھیں گے کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا یہ صحیح ہے اور انہی سے پوچھیں گے جس نے آپ کو کرنا اس کیا تھا جن لوگوں نے آپ کی ساری ایکانوی برباد کری انہی سے آپ جا کے solution ڈوننیں گے کیسے possible ہے ان کی کتابیں پڑھیں گے اور پھر اسی سے quote بھی کریں گے کہاں پھر آپ کا research ہو گیا کہاں آپ نے نئی بات رکھ دی کچھ نہ رکھا نہیں رکھا کہ رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ you are depending on somebody's validation تو what this history of native americans teach us نبراس کا کی سونے کے لیے سونہ مطلب gold سونے کے لیے ایک complete community کو مار دیا گیا اور بعد میں وہ community بول رہی ہے بعد میں یہ جہاں کے جو local ہے وہ بول رہے ہیں کاش ہم نے سنا ہوتا یا پہلے سمجھا ہوتا کہ ہم کو ایک ساتھ رہ کے اس white man انگلو سیکشن سے لڑنا چاہیے تھا ہم نے اپنی لڑائی کو بڑا منا اور ان کا امنے ابھی پرائے ہیں ان کا پرپرزم سمجھ نہیں پائے اب کیسے آپ روزر روزر کی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا سونہ بھی چلا گیا مندر بھی چلا گیا اور ساتھ میں پوری کی پوری community کا ناش ہو گیا کیا ہوتا ہے یو ایس آرمی بعد میں لانچ کر دیئے کیمپین اور پوری کی پوری community کو مار ڈالتی ہے آخری آدمی تک مار ڈالتی ہے اور آپ کو بڑا اثر ہوگا یہی لوگ آکے ان کے ہی descendants اس history میں pride فیل کرتے ہیں ان کا pride کیا ہے we are the greatest nation we are the greatest nation of the world we have given so many things to the world اور وہ اپنی اتیاز کو چھپا دیا they don't know tell you are not a nation you are a colony you have used the resources of a nation to create a nation to create a country اب ہم کل وہ تاکنسیل ریپبلک ہے یہ اثنین دیمکریسی کے ورود ارسطوٹلین ڈالیا اریسوٹل تو کرشن نہیں تھا وہ تو بھی کرشن تھا پھر انہیں مصوری ریور نیشن سو سیوکس چین اپارو مور دن ٹوئنٹی تھاؤزن انڈینز ایڈین سکسٹی ایٹ سیٹلر کے دنے تھے پندرہ جار پندرہ جار نے آکر مڑکیا بیس جار ڈیفرینڈ کر رہے ہیں اور وکٹری تو ہوتی ہے انڈ میں جاکے وائٹ مین کی سیٹلرز کی ہوتی ہے لیکن نیگوشیٹی اب یہاں پہ جیت نہیں سکتے ہیں سیٹلرز اس ایریا میں تو ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اب کوئی بھی ایگریمنٹ سائن کر لیں بعد میں اٹھا کر کے پھیک دیں گے ہمیں ریشن ایگزامپل دیکھا ہے رشیہ کا سارے ایگریمنٹ اٹھا کر کے پھیک دیئے سینکشنز لگا دیا تو دیکن ڈو اینی لیول تو اینی لیول اونلی ایک کولونائز مائن جو ہے وہ ان کے ساتھ صندیق کرے گا باقی لوگ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں کی یہ لوگ آپ کو اپنے برابر مانتے ہی نہیں ہیں ایک آنی بھی نیٹیو امریکنز تو تو ٹریٹی کیا بولتی ہے نو ٹریٹی فور دی سیشن آف اینی پارڈ ریزرویشن ہیرین ریزرویشن میں ڈال دیا اب ریزرویشن کے اندر جو ریسورس چھوڑانے کی بات ہو رہی ہے سائنڈ بائی تھری فورس آف آل 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 کرلینگی نحن نہیں ریکھنیز کرتے آل آل کمیشن بناتے ہیں کمیشن کھود کا کمیشن ہے کمیشن کوئی ویلیو نہیں کمیشن ٹریٹی اگیمرنز آل انسٹریمنٹ آل آل اوپن آل 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 and why they want the dotted line because they آپس میں بھی trust نہیں کرتے ایک دوسرے کی بات پر بھی trust نہیں کرتے آتمیتہ نہیں ہے پرانے جوانے بھارت میں لوگ جوان پہ کام ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو جوان دے دی ہے یہ لوگ نہیں کرتے یورپیز نہیں کرتے trust تو آپ لوگ نہیں ان سے agreement کر سکتے بھارت میں اتنے بڑے بڑے deals ہوتے ہیں جوان کے اوپر ان کے در ایسا نہیں ہوتا because they don't trust their own people also کہ کہا سے آ رہے ہیں یہ جانور کی مان سکتا ہے animal mindset animal mindset plus insecurity insecurity کیوں ہے because they don't trust their own people they don't trust their king they don't trust their priest they don't trust their church nobody they trust چونکہ چرچ نے بھی ان کو فید جو بیچا ہے بک دکھا کے بیچا ہے یہ بک ہے میری اس کو مان لو اور نیٹیو امریکن کیسے بزنس کر رہے ہیں بھائی ورڈ my word is bigger movies میں دکھاتے ہیں the word of the chief he has kept his word لیکن آپس میں نہیں کر سکتے یہ دو گورے آپس میں نہیں کر سکتے بہت امپورٹن لیسنس ملتے ہیں کوئی میرا شو سن رہا ہے یہ مان سکتہ آپ کو سوننے پڑے گی you do not get what you deserve you get what you negotiate یہ کان کا سینگ ہے یہ ہے انگلینڈ کا ہمارا کرما سے دانت کیا بولتا ہے no matter what happens your previous karma whatever happened through your previous karma you will get the results destiny is made by karma whatever happens you will get the result so there is a difference here how can we safeguard our heritage how can we decolonize the fastest way to decolonize is become serious in your choice of path path of spiritual life سراتان درم کے لئے serious ہو جائیے اگر سراتان درم کا پارن کرتے ہیں تو ہرینام لیجے and start seeing the world from the eyes of Bhagavad Gita for native americans also وہ بھی Bhagavad Gita Kishnan نے you should also read Bhagavad Gita very similar to what you ever worshipped in fact you will get specific names it will be hard for a government to keep the rights out of the hills government US government بول رہی ہے native americans کو ہم گوھر لوگوں کو باہر نہیں رکھ سکتے we have to go there we have to let them go there achcha they had more respect for native americans than africans why africans were slaves were bought were purchased during this time of history native americans could not be reason they knew that the guilt and native americans fought very hard fought very hard blacks had no chance to fight they were at the mercy وہ تو پہلی خرید کے لائے گئے تھے یہ دیش آج بھی اسی مانسیتہ پہ چل رہا ہے slave trade was a basis for civil war in america یہ ہو چکا ہے پہلے آج بھی وہی استثیتی ہے civil war کے so many important lessons we learn on decolonization which I discussed today اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا تو بدل دی ہے modern world آپ کسی بھرم میں رہ رہے ہیں کچھ نہیں بدلہ ہے only direct rule is replaced by the rule of agencies united nations ابھی تو اس کا جو جو چیف ہے انتویر اور گودیریز وہ تو پورچکل کا ہے پریزیڈن تھا پورچکل کے کانوی سمجھے نہیں اس سمجھلی نہیں اس سے یو این سپالنے چلا ہے same colonial powers are replaced by committees commissions agencies ان سے replaced ہو گیا ہے لیکن لوگ وہیں ہیں جو manage کریں تو بھارت کتنا بھی try کر لیں کوئی سننے والا نہیں ہے بھارت کو has to learn to have patience and also military strength جب برابر ہوگا جب بھارت کے اتیم لگار nuclear weapons ہوں گے تب کچھ بدلے گا اس کے پہلے نہیں بدلنے والا آج اشوہ تک ملتے ہیں thank you نمستے جائے جگنات and I will be happy to see you in the next show موسیقی موسیقی موسیقی